روزنامہ پاکستان کی وساطت سے اس وقت ہم لہور کے نواہی علاقے تھانا چونگ میں مجود ہیں جہاں ایک شوہر نے گریلو نچاکی پر پسند کی شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی کو سام سے ڈسوا کر موت کے گاڑھ اتار دیا اور اسے حاسے کا رنگ دے دیا اب ہم ملزم سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے جی آپ کا نام سر میرا نام عبد علی ہے تو میں نے اپنی لائف کی شادی کی یا من پسند کی میں گھر لے کے کیا ہوں میرے بچوں کو مارنا چاہتی میری بیوی کو مارنا چاہتی تھی گھر کو آگ بھی لگا دی میں نے منتے بھی کی ترلے بھی کسی بات کو سمجھتی نہیں تھی کہتی گھر چھوٹ کے میرے ساتھ چل میں نے کہا ساتھ بچے لے کے جاؤں گا کہتی بچے آپ کے میں نے مار دینے ہیں میں نے کوئی گھرولوں کو فون کیا وہ کہتے ہیں جو کرتے ہیں اسے کرنے تو اگر تو نے کچھ کیا ہم آپ کے ساتھ ایسا نہیں تو ایسا کرتے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے آپ کہاں رہتے ہیں چونگ میں اور یہ واقعہ کس طرح پیش آیا سر میں عمر کور دینانات میں رہتا ہوں ٹھیک ہے اپنی بچوں کی فاضل کرنے کے لیے میں نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ کام کیا آپ کیا کرتے ہیں خود آپ کیا کرتے ہیں اور آپ نے دو شادیاں کی ہوئی تھی کیا آپ کے اتنے وسائل تھے آپ نے یہ سارا واقعہ جو کیا ہے تفصیل سے بتائیں سر میں لیکٹیشن ہوں تو لیکٹیشن ہوں تو میں سو دو سو روپے ڈیلی ان کو خرچہ دیتا تھا باقی تین چار پانچ سو روپے میں بیوی اپنی دوسری کو دیتا تھا تو کہتی تھی میں نے ان کو بھی مار دینا ان کو بھی مار دینا ہے تو میں نے کتنی مرتبہ ان کو منع کیا ان کے بعد گھر میں یہ کھڑی ہوتی نہیں تھی کبھی بزار میں چلی جاتی تھی کبھی نہر میں چلی جاتی تھی نہیں آپ ہمیں یہ بتائیں آپ نے کتنی شادیاں کی تھی اور آپ نے جب دو شادیاں کی تو دوسری بیوی کو کیوں مارا اور کس سے مارا سامت سے آپ نے اس کو ڈسوا کے اس کو حاسے کا رنگ دے دیا ہے تاکہ آپ قتل سے بج سکیں آپ کتنے بدبخت انسان ہیں جو آپ کو دیکھتا ہوگا جس کی آپ نے بیٹی اس طرح زندہ مار دی ہے اور اسے حاسے کا رنگ دیا ہے یہ بتائیں آپ کی پہلی بیوی کون تھی کب شادی ہوئی دوسری سے کب شادی ہوئی سر دوزار چار میں میں نے پہلی شادی کی ہے تین میرے بیٹے ہیں آج سے نو ماہ پہلے میں نے دوسری شادی کی ہے نورین سے تین چار ماہ اچھے گزریں اس صبح ہماری نہیں بنی جو گڑا شروع ہو گیا اس نے گاؤں چلی گئی اپنے تو پھر آگ گھر میں کمرے میں آگ لگا دیا پھر میں نے سمجھایا اسے پھر بیوی کو پہلی والی بیوی کو اس نے گلت با دیا پھر میں پوچھتا تھا یہ کیوں کرتی کہتی میں نے بچے بھی آپ کے مانے بیوی بھی مانی میں نے ان کے گھرولوں کو فون کیا کہتے ہیں جو کرتی ہے اسے کرنے تو اگر تُو نے ان کے ساتھ کوئی ذاتی کی تو ہم آپ کے ساتھ ایسے نہیں دیا ایسے کر دیں گے جب پسند کی شادی کی رہتی ہے تو اس وقت تو بندہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ چاہتا ہے تو آپ نے شادی بھی کی جگڑے بھی شروع ہو گئے کیسے اچانک جگڑے شروع ہو گئے سر جگڑا اس بات کا ذاتی کہتی میرے ساتھ چل نہیں تو میں نے آپ کے بچے بھی مار دینے اب بیوی بھی مار دینی ہے تو میں نے دل میں فیصلہ کیا اگر میرے بیوی بچے ماری ہے میں ان کے ساتھ کیلہ کہیں جا سکتا ہوں وہ مجھے بھی کہیں سے مروہ سکتی ہے جب آپ نے شادی کی تھی تو آپ نے پہلی بیوی کو اعتماد میں لیا تھا یا اسے بتایا تھا کہ میں بچے چھوڑ دوں گا بیوی چھوڑ دوں گا یا میری بیوی بھی ہے بچے بھی ہے آپ میرے ساتھ رہیں گی یہ چیزیں آپ نے اس وقت تیہ نہیں کی تھی سر سب کچھ تیہا تھے ان کے ساتھ نے تھے بچے میرے ان کے پاس پیسے گھرچہ لیتے تھے جب شادی نہیں تھی اسے پتا تھا رستے دار تھی یہ بھی اچھا آپ نے اسے کس طرح مارا ہے کس طرح اسے قتل کیا ہے آپ یہ بتائیں آپ نے ساتھ سے اسے مار کر ایک ہاسے کا رنگ دیا ہے یہ کس طرح ساتھ کہاں سے لیا آپ نے اور کس طرح آپ کے ذہن میں یہ پلانا گیا سر میں نے جوگی سے ساپ لیا ہے ٹھیک ہے میں نے نشہ دیا اسے نشہ کے بعد میں نے ساپ چھوڑ دیا ہاتھ بھی چلائے ہیں گلا بھی دبایا ہے یہ ہے میں نے سب کچھ نہیں جو جوگی ہے اس کو کتنے پیسے دیئے ہیں ساپ کتنا بڑا تھا کس نسل کا تھا اور آپ نے جب یہ اپنی بیوی کے اوپر ساپ چھوڑا دن تھا رات تھا آپ کے ذہن میں کیا پلاننگ آ رہی تھی اور آپ نے جب ساپ چھوڑا پھر کیا دیا سر میں نے جب چھوڑ دیا پہلے میں نے مار دیا تھا اسے کچھ سانسے چل رہی تھی ان کے بعد ساپ چھوڑا تھا ساپ نے اسے نہیں دسا اس میں ظاہر ہی نہیں تھی میں جھوڑ نہیں بولوں گا ٹھیک ہے بچنے کے لیے میں نے ساپ لیا تھا لیکن ساپ نے نہیں دسا کتنے کا ساپ لیا تھا آپ نے اور جوگی کہاں ملا آپ کو اور ذہن میں کس طرح آپ کے یہ باتیں آئی یہ اس لیے جو ذہن میں باتیں آئی میں یہ سوچ رہا تھا میں فاس نہ جاؤں ٹھیک ہے میں نے پہنتی سو مانگتا تھا جوگی ایک مجملہ لگا ہوا تھا پہنتی سو مانگتا تھا میں نے پندرہ سو گھر خرید لیا تھا آپ نے ایک بیوی کو پہلے پسند کی شادی کی بعض میں موز کے گاڑ اتار دیا اور خود کو بچانے کے لیے آپ نے ڈراما کر دیا آپ کتنے برے انسان ہیں کتنے آپ نے کسی کی بچی کی زندگی خراب کی اپنی بیوی کی پہلی بچوں کی بھی زندگی خراب کر دی ہے اور اب آپ کہتے ہیں تو اب آپ کی سزا جو ہے آپ کو پتا ہے قتل کی سزا کیا ہے ہاں جی مجھے پتا کیا سزا ہے سزا موت بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو سزا ملنی چاہیے اور ایسے بندے کو تو زندہ نہیں رہنا چاہیے جلدی سے جلدی سے مار دینا چاہیے لاہور پولیس جو ہے اس نے آپ کو گرفتار کر لیا ہے اب آپ کو زندہ رہنے کا حق تو نہیں ملنا چاہیے آپ نے ایک خاتون کو آپ چھوڑ دیتے اسے آپ نے جو کام کیا اچھا نہیں کیا کہتی تین طلاقے بھی مجھے لکھے دو تو تب بھی میں نے مار دینا ہے اس بات پہ بھی نہیں تھی جب آپ اسے قطر کر رہے تھے مار رہے تھے سامپ چھوڑ رہے تھے تو اس نے آپ سے کوئی مضامت نہیں کی اس نے کچھ نہیں کہا آپ کو نہیں کچھ کہا مجھے اس نے یہ خاتون ہے جس کی جان لینے لگے آپ وہ آگے سے آپ سے مضامت نہیں کی اس نے وہ آپ کے گلے نہیں پڑی کہ آپ مجھے کیوں مار رہے میں نے ساتھ نشہ دیا ہوا تھا اسے اسے پتا ہی نہیں تھا جب اس کے اوپر سامپ چھوڑا ہے تو پھر تب بھی نہیں اسے پتا تو پھر آپ نے سامپ چھوڑنے کے بعد کیا 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 شور کیا آپ نے وہاں موقع دیتے ہیں میں نے کہا وہ سامپ 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 جب یہ آس پاس والے لوگ آئے میرے پاس تو انہیں نے کہا یہ تو اس کو دیکھو وہ کہاں پڑی ہوئی ہے تو میں نے کہا اس کو ہلایا میں نے ختم تو پہلے ہی کر دی تھی تو میں نے ایک ڈراما کیا تھا اب آپ کو سزا ملنی چاہیے اور آپ کو پتا ہے اس کی سزا سزا موت ہے ایسے انسان کو معاشرے میں زندہ رہنے کا حق تو نہیں ملنا چاہیے آپ کو تو جتنی بھی جلدی وہ سزا مل جانی چاہیے کیا آپ کے خیال میں آپ کو جلدی سزا مل جانی چاہیے سر جیسے اور آپ اللہ کو منظور ہے ناظرین نے ایک ایسے بدبخت انسان سے بات کر رہے تھے جو اپنی کہانی توڑ موڑ کے بیان کر رہا ہے اس کے تفسیشی افسر جو ہیں انچارڈ انویسٹیگیشن ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ اسے ڈیٹیل سے بتائیں گے اس نے کیا ڈراما کیا ہے اور اس نے خود کو بچانے کے لیے کیا ترتیب دین میں لائے ہیں سامب کہاں گیا جسے اس نے مارا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جب یہ وقوعہ ہوا وقوعے پر ہم موقع پر پہنچے ہیں تو ہم نے ڈیڈ باڈی کو دیکھا سامب کو دیکھا دونوں چیزوں کا ملازہ کرنے پر کوئی لہدہ لہدہ مختلف چیزیں نظر آئیں ہمیں ٹریننگ میں میڈیکل جورس میں بڑھایا گیا ہے کہ جو زہریں ہیں وہ اس کا لہدہ لہدہ قسمیں ہوتی ہیں ڈیڈ باڈی کا ملازہ کرنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ وہاں پر تشہدت کے نشانات ہیں سامب کسی اور جگہ پڑا ہوا ہے جو پھر اس کے بعد عابد ملزم کی ہم نے اس کو لیا اپنی حراست میں تو عابد ملزم سے انٹیروگیشن جروع گی تو عابد ملزم نے سب سے پہلے مختلف ہیلے بہانے کیے جب اس کو مختلف سوالوں سے جواب لیے گئے تو پھر آخر کار یہ اس نے سچ بتایا کہ میں یہ جیسا بہت سانی سے مان گیا تھا کہ میں نے قتل کر دیا یا اس نے کوئی لاتو لیل سے کام لیا کیا اس کا رویہ تھا اس کے تاثرات کیا تھے جب عابد نے اسے پکڑا ہے جب ہم نے اس کو لیا تھے اس کے تاثرات یہ تھے کہ آپ پورا رنگ دینا چاہتا تھا اس کو کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے بڑ جاؤں ہم نے اس سے مشکر سے مشکر سوالات کیے کہ یہ جواب نہ دے سکا ہمارا پکا شک ہو گیا کہ یہ اس نے اس نے وقوع کیا ہے اس نے سانپ لے کر آنا اور یہ وقوع کرنا یہ ساری کہانی کو ایک ڈراما ہے اور انداز میں اس نے پیش کیا ہے جہاں صاحب ہم سنتے آئے تھے کہ وڈیرے ایسے کرتے تھے کسی بچے کو پکڑا کسی عورت کو پکڑا اس پہ کتے چھوڑ دیئے اسے مار دیا زندہ مار دیا آپ کی تفتیش کے دوران کبھی پہلے ایسا کوئی واقع آیا ہے اور اگر پہلے آیا ہے تو وہ بھی بتا دیں اس واقعے کے بارے میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس سے پہلے تو میں ایسی تفتیش نہیں کر سکا لیکن مختلف رنگوں کی مختلف چیز وقوعہ کی جو تفتیشیں کی ہیں جو مختلف انداز سے ہوتی رہی ہیں اب حالات چیز ہو گئے ہیں میڈیکل میں سار چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ ہم نے جدید طریقے سے اس کی تفتیش کی ہے کہ وہ اس میں چھپنے والی کوئی بات نہیں تھی سامپ کا بھی اور جو سامپ دستہ ہے کسی کو زہر فیلتی ہے تو مرے ہوئے بندے کی زہر نہیں فیلتی جب زندہ بندہ ہوتا ہے تو پھر اس کی زہر چلتی آگے جسم سے اب اس کی موت کیسے واقع ہوئی ہے اس کے کیا نشانات ہیں جسم پر سامپ کے علاوہ اس نے کیا جو موت کل کو اس کو سزا ملے گی جس سے وجہ انہات جو بنائی ہے وہ تو بظاہر اس نے بچوں کا بنا دیا ہے آپ کے خیال میں کس طرح ہم اس کی میڈیکل میں یہ ثابت ہوگا کہ اس نے مارا ہے کیا چیزیں لئی ہیں کیا شوہد ہیں اس نے جو پہ ہم نے جو وقوعے سے جو چیزیں لئی ہیں اس سے میڈیک ہم نے سامپ کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے سامپ کو بجوا دیا ہے ہم نے ڈیڈ آوس بجوا دیا ہے ڈیڈ باڈی کو بجوا دیا ہے ان کے نمونہ جات لے کر فرانسک سینسل بارٹل میں بجوا دیا ہے ہم اس کی تبتیش پورے بیرٹس پر کریں گے اور انشاءاللہ کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑیں گے کہ جو اس میں رہ جائے اجازت صاحب یہ وقوع کہاں پیش آیا ہے دن کے وقت آیا ہے راز کے وقت آیا ہے کس جگہ کا یہ واقع ہے یہ دینہ نات سٹاپ ہے بائی پاس کے قریب ہے امرکورٹ چھوٹی سی عبادی ہے ایک حویلی میں یہ وقوعہ اس نے کیا ہے نہر کے اور بائی پاس کے درمیان میں چھوٹا سا عبادی آتی امرکورٹ دینہ نات سٹاپ میں لگتا ہے تو اب یہ اس واقعے میں ملزم جو ہے آپ کی تفتیش میں ایک ہی ہے یا جس طرح یہ بتاتا ہے میں نے زہر دیا کوئی اور لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ابھی تفتیش چال رہی ہے جو ہی تفتیش میں کمل ہوگی یہ ابتدائی تفتیش ہے جو حالات سامنے آئے ہیں ناظرین ہم روزنمہ پاکستان کی وساطت سے تھانہ چونگ میں حاضر ہوئے تھے ملزم سے ہم نے آپ کی باتشیت کروائی ملزم سے ہم نے سارا قصہ سنا کہ وہ کیا کہتا ہے اس کے ساتھ ہی اب ہم اجازت چاہیں گے آپ سے آپ دیکھتے رہیے آپ پڑھتے رہیے روزنمہ پاکستان ایزا ڈیلی پاکستان ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے کیمرامین کلیم کے ساتھ اور ساتھی رپورٹر بلال چوری کے ساتھ یونس پارڈ کو اجازت دیجئے